موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک وسلم السلام علیکم میرے ہاتھوں سے میری سانسوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت بے آب و غیابستی کے اس مکین سے عشق کا دعویٰ کسے نہیں شرط انسان ہونا ہے شرط بس اتنی سی ہے کہ سینے میں دل ہو پاکیزہ نہیں بس ہلکا سا غیر جانبدار وہ اپنا ہو یا پر آیا ابو القاسم پر مٹے گا وہ رومانیہ کا وزیر خارجہ کونس تل برجل ہو یا نیل آم سٹرونگ وہ دل ربا ایسا کہ نظر رک جائے دل تھم جائے قدم جم جائے مد مقابل کوئی عمر بن خطاب ہو یا عظیم جنگیو خالد بن ولید مولم ایسا کہ بلال جیسے سادہ لوگ غلام تک کو حقیقت چکیوں میں سمجھ آ جائے وہ محبوب ایسا کہ جس کے لیے کائنات کی ساری مستیں سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھتی جائیں اس کی منطقیں اس کی دلیلیں ایسی کہ رہتی دنیا تک فلسفیوں کو سرکھ جانے کی محلت نہیں اقلی علوم کی ابتداء وہ عشقی انتہا وہ روح کی بیانی وہ خیال کی روانی وہ حیرت سے اگلا جہاں اس کا اس کی نگبانی کا کمال حوالہ ہے نور سرمدید کا بیان پتہ اللہ گولن کا کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنے چچا جناب حمزہ کے قاتل کو پیغام بھیجا کہ اے باشی تو دوزخ کی آگ میں کیوں جلنا چاہتا ہے اللہ کی بادانیت کے اقرار کیوں نہیں کرتے حالانکہ تمہارا دل اس کی گواہی بھی دیتا ہے جناب باشی نے جواب بھیجا کہ میں شراب کر رسیہ میرے لئے اسلام کے دامن میں گنجائش کہاں فرما بھیجا کہ یہ معاملہ تو اللہ اور بندے کا ہے جواب باشی خود ہی چلے آئے ہاتھ پر بیعت کی پھر کچھ عرض کیا کچھ عرصہ گزرا تو جناب باشی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے دل کی کیفیت تمہاری آخرت برباد نہ کرتے غرض یہ کہ رحمت محمدی کی غیرت کو اپنے چچا کے خاتل کی بھی بربادی بھی قبول نہ تھی اور ایک دور یہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں جس میں ہر کسی کو عشق رسول میں غرق ہونے کا دعویٰ ہے اور عمل یہ کہ اس نبی آخر زمان کی بلادت کے دن اس کے کروڑوں پیروکار سہمیں ڈرے ہوئے تھے گبرائے ہوئے تھے کیونکہ چھوڑ نہ جائے کوئی دھماکہ کوئی اندیکھی گولیوں کی بچھاڑ کوئی بارود سے برا ٹرک کوئی شوق شہادت میں نسلوں کی بربادی کا نوہا نہ لکھ جائے کرو انسان چند ہزار ایسے افراد کے ہاتھوں یا غمال بنے ہوئے ہیں جن کو اپنے دین کے خالص ہونے کا دعویٰ ہے جن کا کہنا ہے کہ وہ ہی حقیقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں حالانکہ نعوذب اللہ کوئی بترین دشمن بھی آپ کی زندگی سے جڑا صفاتی کا ایک واقعہ پیش نہیں کر سکتا اس کے باوجود کچھ لوگ شریعت محمدی پر کاربند ہونے کے دعوی دار ہیں مگر ان کی زندگیاں صفاقیت سے بھری پڑی ہیں فوجیوں کے سرطن سے جدا کر کے ان سے فٹبال کھیلنا لاشوں کی بے حرومتی کرنا ان کی زندگیوں کا معمول ہے ہمارے ان دوستوں کو شریعت نافذ کرنے اور آرمی طاقتوں سے انتقام لینے کا جنون ہے اور اپنی صفاقیت کو وہ اسی جنون و انتقام سے جوڑتے ہیں ان سے سوال سادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی ایک نفس سے بھی انتقام لیا ہو تو اس کا نام بتا دیا جائے یقیناً کوئی نام نہیں ملے گا نہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہ کسی حاصل کی زبان سے کیونکہ یہ ساری جنونیت اور انتقام کی آپ فکری مغالتہ آرائی ہے اور بس اہل یورپ سے صدیوں کی حضیمت کا انتقام لینا ہی اگر مقصد ہے تو کیا بندوق اٹھا کر یہ انتقام لیا جا سکتا ہے یا کردار سازی سے ہم اپنے دعوے میں آمنہ کے لال کے پیروکار ہیں مگر بے ایمانی کرنے کا چھوٹا سا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے خواہ یہ سہولت دودھ میں پانی ملانے جیسی ہی کیوں نہ میسر ہو فوراں کر گزریں گے ہماری مسجدیں آباد تر ہیں مگر دل خوف خدا سے خالی روح ویران اور بنجر روحوں کردار سے خالی اجسام حیاء سے آری آنکھیں علم و ہنر سے خالی ہاتھوں کے ساتھ ہم یورپ کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ تو یقینا نہیں کر سکتے سو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں دشمنی یورپ سے مگر ہموں میں طالب انہوں کو بم سے اڑائیں گے ہاورڈ یونیورسٹی جیسی ایک بھی درسگاہ ہے نہیں مگر ملالہ کو سکول جانے پر گولی ضرور ماریں گے رشوت اور حرام پوری خون سے نکلتی نہیں مگر لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کو ہر وقت بے چین رہیں گے عدالتوں میں انصاف برائے فروغ کے بورڈ لگے رہیں گے مگر انگریز کی ترقی پر کرنا ہم پر فرض ہے ملکہ دستور ہو یا شارعہ فیصل کا اشارہ قانون توڑنا ہماری فطرت ہے مگر جہاد کو امریکہ تک پھیلانا ہمارا مقصد عظیم ہی رہے گا میری گردن اس کے ہاتھ اور اس کے سینے میں میرا خنجر مگر اہل یورپ پر ایٹم بم گرا کر جب تک اسے ملیہ میٹ نہیں کر لیتے تب تک ہم انگاروں پر لوٹتے ہی رہیں گے ہمارے عمال اور ارادوں میں کوئی تال میل ہے اور نہ ہی کوئی سمت درست صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کی حقیقی پیروی کر کے اس دنیا میں عزت و عبرو سے جیا جا سکتا ہے مگر کیا کیا جائے ہم گفتار کے غازی ہیں اور کامزی مومن کوئی مومن دس محرم کو ہوتا ہے اور کوئی بارہ ربی لمبل کو اور کوئی ان دنوں کو کل وقتی کفر و شرک کہہ کر توہید پرستی کے نام پر وہی کچھ کرتا رہتا ہے جو کرتود باقی سب کے ہیں اپنی حرکتیں دیکھیں اور عالم غیر کے ہاتھوں میں پکڑے جوتے اور سنگ پھر انصاف و حقیقت پسندی سے کام لیجئے اور خود سے پوچھئے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں غلط کیا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکم یا حبیث سلام علیکم سلام علیکم دیکھئے اس کی بے شمار وجوہات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ریاست اپنا کام ہی نہیں کر رہی ہے جدید بیسے تو قدیم حکومتوں میں بھی لیکن جدید سیاست میں تو سب سے ہم آشرت میں سب سے ہم بات یہ ہے ایک پولیس چاہیے ہوتی ہے آزاد پولیس جو اپنے دائرہ کار میں کام کرنے کے لیے آزاد ہو جن ملکوں میں اچھی پولیس ہے جہاں میں نے ایم پی کے کہنے پر تھانے دار لگائے اور بھرکی لینک کیا جاتے وہاں امن و امان کی صورتحال ظاہر ہے بہتر ہوگی یہی ایک واحد راستہ ہے جدید مارڈرن پولیس جو قانون کے دائرے میں کام کرنے کے لیے آزاد ہو جہاں تک مذہبی حوالے کا تعلق ہے تو دیکھئے مذہب کو تو پہلے سو پہ سو پچاس مرس کے بعد مسلمانوں نے اس پر غور کرنا چھوڑ دیا قرآن سے ان کا رشتہ کمزور ہوا سنت سے کمزور ہوا مقاتب فکر پیدا ہوئے اور ان کی پیروی شروع ہو گئی اور تقلید کو مسلمانوں نے شعار کیا جبکہ قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے اور سیرت کو سمجھا جا سکتا ہے کوئی بھی شخص جو سنجیدگی سے اس پر غور کرے اسے سمجھ سکتا ہے جب آپ مذہبی گروہوں میں بٹ گئے اور کچھ سیاست کو اور دین کو دونوں کو آپ نے ادنے لوگوں کے حوالے کر دیا تو اس کے یہی نتیجہ نکلنا تھا اب ایک مذہبی مکتب فکر ہے جو اس کو درست سمجھتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں ایک علماء کے گروپ کا بڑا اجلاس ہوا جن کے مدارس کی تعداد سب سے زیادہ ہے انہوں نے دہشتگردی کی مضمت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور لوگ بھی دہشتگردی کی مضمت کرنے سے انکار کرتے ہیں اس میں تعداد کا بھی دخل ہے امریکہ کی مخالفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے یا ان کے لئے جواز کھنٹے جائیں تو یہ تاثب بھی ہے جہالت بھی ہے اور قرآن و سنت سے بے خبری بھی ہے اور مجھے افسوس ہے وہ جو لوگ سب سے بڑے علمبردار ہیں قرآن و سنت کے وہی سب سے زیادہ بے خبر ہیں نہ تو وہ انہوں نے قرآن پر براہ راست غور کیا ہے وہ اپنے اسادزہ کا پڑھائی ہوا سبق یاد رکھتے ہیں اور نہ انہوں نے اس سنت پر غور کیا آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار میں مقبوضہ کشمیر میں جنگ بندی کرنا پڑی صلی اللہ الدین کو تو قاضی صاحب عروم نے انہیں کہا کہ انہوں نے غداری کے ارتکاب کیا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کہی میں نے کہا اپنے آپ کو بچائنے کے لئے اور اس لئے کہ نرمی ہے نہیں سیرت پڑی نہیں ہے اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا اللہ کا رسول نے کہا تھا کہ نرمی کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی رخصت ہوئی اس سے خوبصورتی رخصت ہوئی اور قرآن یہ کہتا ہے جس پہ ساری عمر اللہ کا رسول نے عمل کیا نبوت سے پہلے بھی ساری عمر جس پہ عمل کیا کہ دلیل جو چیز زندہ رہتی ہے وہ دلیل سے زندہ رہتی ہے دیکھیں نبی تو وہ مبوس ہوئے بقاعدہ چالیس برس کے عمر میں اس سے پہلے بھی صادق و امین تھے اس سے پہلے بھی وہ کبھی جو فیصلے انہوں نے کیا اس سے پہلے بھی کبھی بدھ کو سجدہ نہیں کیا تو اقل و دانش سے زندگی جی اس سے پہلے بھی وہ بہت نرم خوب تھے بعد میں تو وہ ایسے نرم خوب ہوئے کہ اللہ نے کہا کہ یہ حریص ہیں مومنوں کے لئے اور کہا کہ روف الرحیم ہیں عبد الرحیم نہیں روف الرحیم ہیں کہا رحمت اللہ العالمین ہیں عالمین اور کہا کہ سراجم منیرہ ہیں تو جب آپ سنت پہ غور نہیں کرتے اور رٹا ہوا سبق یاد رکھتے ہیں اور اپنے تاثبات کے اثیر ہوتے ہیں کوئی شخص جو سنت پہ غور کرے وہ بے رحم اور صفاق کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی آدمی یہی میرا پوائنٹ ہے جی بلال خطب صاحب یہ فرمائیے جس طرح امساعتی بات کو آگے بڑھائیں جی جی حرون صاحب صحیح عبد الرحیم صاحب یہ جو نرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عطر سے ہمیں اتنی نرمی جس طرح کہہ رحمت العالمینی جو ہے یہ کونسپ یہی دہشتگردی پھر کہاں سے آگئے اور دہشتگرد خود کو پھر مسلمان کیسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سر آپ کی اجازت سکتے ہیں میں سب سے پہلے تو یہ کروں کہ یہ بات جو حارون بھائی کہہ رہے ہیں بلکل مناسب ہے اور بلکل ٹھیک ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں لیکن میرے خیال میں یہ جو مرسیہ ہے یہ مرسیہ نگاری ہم جب سے یہ دہشتگردی ہے تب سے ہم یہ مرسیہ نگاری کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ ہمیں بتا سکے کہ بھائی راستہ یہ ہے اس پہ چلنا ہے جو بتانے والا ہے وہ اپنی مسلک کا راستہ بتانے والا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ بتانے والا نہیں ہے ناموس رسول پہ مرنے کو ہم اسامہ تیار ہیں سیرت رسولت رسول پر چلنے کو ہم تیار نہیں ہیں اس کی میری دانش میں اور میں عدب سے بات کروں میری دانش میں اس کی ایک ہی وجہ ہے دین جو ہوتا ہے نا یہ کومنالیٹیز کے لیے نہیں ہوتا کومنالیٹیز کے لیے ہوتے ہیں صرف عبادات دین ہوتا ہے بہت ہی قابل ترین لوگوں کے لیے اگر یہ ایسا نہ ہوتا میں اس کی دو مسائلے دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جو آخری وقت کی جو حدیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں سے ستائیس حدیثیں جو ہیں وہ صرف یہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت میں جو علماء اکرام ہیں وہ کس طرح انٹیلیکچولی کرپٹ ہو کے حکمرانوں کے لیے دین کو آسان بنائیں گے علم زمانے سے اٹھ جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن حکیم چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی بات کو اللہ اور اللہ کی رسول کی بات پر فوقیت دیں گے ماذا اللہ یہ علم کے اٹھ جانا ہے یہ جو اس وقت صورتحال ہے جیسے حرون بھائی فرمارے ہیں بالکل سو فیصد مناسب اس لیے بات ہے کہ ہم میں سے ایک تو انٹیلیکچول کرپشن پھر انٹیلیکٹ کی طرف جانا ہی دیکھئے اللہ کے رسول کا جو سب سے پہلا کام ہے نا وہ اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑا چالیس سال لا الہ الا اللہ نہیں تھا چالیس سال کیا تھا خیال کو ساز کرنا خیال سازی کو بنانا یہ خیال سازی کیوں ضروری ہے تاکہ اسی خیال میں سے کردار نے نکلنا ہے اور یہ کردار جب نکلتا ہے اس شخصیت میں سے تو یہ کردار ایسا نکلتا ہے کہ ابو جہل جیسا شخص جو اس مجلس سے اٹھ کے جانے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تُو میرے دادا کو میرے باپ کو جانتا ہے تو کیوں جا رہے کہتا ہے محمد تُو نے ہی تو کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے ہی تو کہا ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے میں تو تیرے کر کھانا کھانے آیا تھا مجھے کیا پتا تھا پیچھے فوج ہے میں گھر تلوار یہ کون کہہ رہا ہے ابو جہل جہالت کا باپ کہہ رہا ہے حالانکہ قابل آدمی تھا جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو جہل سے عمرہ شام جب تُو تلوار لے کے واپس آیا اور تجھے پیچھے فوج نظر نہ آئی پھر تُو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا ابو جہل کہتا ہے رب کعبہ کی قسم محمد میں اپنی آنکھوں پہ نہیں تیری زباں پہ یقین کروں گا یہ وہ کردار ہے جو آج ہمارے اگر حکمرانوں میں ہو تو ہمارے ہاں عمر خطاب جیسے لوگ ان کی خاک جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں حضرت عمر خطاب خود کہتے ہیں کہ میں بکریاں نہیں چرا سکتا تھا میری بہن مجھے کتانے دیا کرتی تھی کہ تُو بکریاں نہیں چرا سکتا ہے اللہ تُو نے مجھے امت دے دی جس کو میں باغبانی دے رہا ہوں جس کو میں چرا رہا ہوں یہ سارا معاملہ اس وقت ہوگا جب اللہ کے رسول کے ان ترے سٹھ سالوں میں سے پہلے چالیس سال کو آپ پورا کریں اس کے بعد آپ تیس سال کا لا الہ الا اللہ پڑھیں پھر آپ کا ایک پروسس چلے گا ہم نے تیس سالوں کو بھی بانٹ دیا اسامہ اور چالیس سال ہماری زندگیوں کا حصہ بنا ہی یعنی اپنی مفادات کے لیے ہم نے چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے چننی ہے جہاد کو اتنا عجیب بنا دیا اسامہ اخر کوئی انسان کرپٹ ہو جائے نا تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن جس معاشرے کا سوچنے سمجھنے والا شخص جو ہے وہ کرپ ہو جائنا تب معاشرہ سو سال پیچھے جاتا ہے جی حرون صاحب میں یہ سوال جی حاجی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں تاسوبات کے لیے یعنی اپنی اپنی تشریح ہم نے کر لی قرآن عدیس کی یا تو علم پڑھا ہی نہیں اور جس نے پڑھا اس نے اپنی تشریح کی اور کردار کی تعمیر نہیں ہم لوگوں کی کر سکے کہ جس طور سے آج ہم اس بحول میں ہیں یہ دہشت گردی یہ فرقہ داری ہے یہ خون ریزی اسامہ صاحب ایک فکرہ تو میں کئی اور پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں مختلف چینلز میں حارو رشید صاحب سے میں مستعار لے رہا ہوں کہ دین ہم نے ادنا لوگوں کے سپورٹ کر دیا لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں دیکھیں بنیابی طور پر بات کیا ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے یہ نہیں کہ آپ نے موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گیا حالانکہ آپ کے اتنے موجزات ہیں کہ شمار ہی نہیں ہو سکتے فرمایا فقد لبستو فیکم عمرن میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں لوگ کانوں سے نہیں بنتے لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں اس لیے قرآن حقیم نے فرمایا کہ بہترین موڈل اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات میں ہم نے تمہاری لئے رکھا ہے اب اس موڈل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تعلیمات کیا تھی اس کا ذمہ دار کون ہے میں مختصر آپ کو بتاتا اور یہی اس کا حال ہے یہی پہ خرابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ میری علماء میری امت کے امین ہیں لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو ان کے دین سے بچ ہو اب جب حبس اور حرس دولت کی جو ہے وہ ان کے درمیان آ گئی تو پھر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ حرس اور حوث کا پیٹ جو ہے یہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اب مفادات ہیں دولت ہیں باہر سے ڈالر آ رہے ہیں باہر سے پیسہ مل رہا ہے جو لوگ جا کے یہ دہشتگردی کرتے ہیں نا جو آگے ٹول بنتے ہیں وہ محصوب لوگ ہیں ان کو تو پہلے ہی نہیں ان کی برین باشنگ کر دی جاتی ہے ان کو یہ تعلیم بتائی جاتی ہے کہ آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے تو وہ جو لوگ بتانے والے ہیں بنیادی طور پہ وہ سمجھتی ہیں لیکن ان کی آنکھوں پہ پردے پر چکے ان کے قلوب پتھر کے ہو چکے ان کے کان سننے سے آری ہو چکے یہ بنیادی ہماری خرابی ہے اور یہ اگر درست ہو جائے تو پھر ہماری سمت بھی درست ہو سکتی ہے رحمت اللہ عالمین کے ماننے والے ہوں اور وہ ذات پاک جس نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ایک بلی پر ظلم کرنے سے جہنم میں چلا جائے گا اور ایک جاندار کی خدمت اور اس کو پانی پلانے سے وہ ہدایت پاس سکتا ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے جو کتیا کے بچے کے لیے دس ہزار کا جو لشکر جا رہا ہے اور وہ لشکر جو اس وقت کا ٹاپ کے جو مسلح تھی اور یقین تھا کامیابی کا فتح مکہ کے وقت تو کتیا کے بچوں کو بچانے کے لیے ایک سو گز کا یہ لفظ ہے ایک سو گز کا راستہ بدل کے اور پھر وہاں پہ جاؤ یہ جو عدد یہ احترام یہ محبت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کیا اس کا ہم صحیح طرح پرچار نہیں اسی پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو دہشتگردی میں ملوث ہو چکے ہیں لوگ اب ان تک کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو پہنچانے کی ضرورت ہے وہ کون سی چیزیں ہیں وہ رحمت اللہ عالمینی کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد پہیمت سے یہ دفعہ پھر بریک کے بعد خوش آمدی دارون شید صاحب جو بات نظیر غازی صاحب فرما رہے تھے کہ ہرس و حوث کا شکار ہو گئے ہمارے علماء انہوں نے غلط تشریح یا جان بوجھ کر اپنے مقاصد کے لیے یہ دہشتگردی کو پروان چڑھایا ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اب ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے وہ کیا باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے سامنے رکھنے چاہیے کہ یہ راستہ غلط ہے وہ جہاد کا کونسپٹ اصل ہے کیا یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے کیا رکھا جائے یہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہوں تو کریں شوق سے نہ کرنا چاہتے ہوں نہ کریں ہمارا مسئلہ نہیں ہیں یہ لوگ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود لا تعلق ہوئے دیکھئے دو واقعات ہیں ایک یہ ہے کہ مسجد نبی میں دشت سے کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں قرآن کے معارف بیان کرنا چاہتا ہوں جناب عمر ابن خطاب نے اسے کہا تمہارا دماغ خراب ہے یہاں سے چلے جاؤ اور کوفہ میں جناب علی ابن عبی طالب کرم اللہ وجو نے وائزین کو روک دیا تھا سوائے خاجہ حسن بسری کے انہیں بھی اجازت دی تو تام مل کے بعد اجازت دی کچھ سوالات کیا اور جب وہ مطمئن ہو گئے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تو پھر انہیں اجازت مرمت فرمائی یہ بڑا منصب ہے اس پہ لوگ جبرن قابض ہو گئے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود دین کا علم حاصل کریں خدا نے اسے آسان بنایا آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں ترجمے کے ساتھ اس پہ غور کرتے رہتے ہیں سیرت پڑھتے رہتے ہیں اور حدیث پڑھتے رہتے ہیں تو آپ اس کی روح کو پا لیتے ہیں اقبال نے کسی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی تھی مگر جیسا وہ دین کی روح کو سمجھے کوئی اور نہیں سمجھ سکا صرف حرص و حوص کا مسئلہ نہیں ہے یہ درست فرمایا جیسٹر صاحب نے لیکن یہ تاثب کا مسئلہ ہے یہ گروبندی کا مسئلہ ہے ایک مسلمان دیوبندی اور بریلوی وہابی اور شیعہ نہیں ہوتا ہنفی مالکی اور شافعی نہیں ہوتا امام شافعی پس نے جب کہا گیا کہ آپ اہلِ بیعت کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں رافضی کہلانا پسند کروں گا مگر اہلِ بیعت کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا دیکھئے جو آدمی سچا ہے وہ سنت کی طرف جائے گا وہ قرآن کی طرف جائے گا وہ فرقبندی کی طرف نہیں جائے گا جب کسی کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلان عالم نے یہ کہا ہے ارے بھائی فلان عالم نے کہا تو انہیں مغالطہ بھی لگ سکتا ہے چاہے وہ مخلص بھی ہوں دیکھئے سب سے اچھی سیرت پہ جو کتاب ہے وہ مارٹن لنکس نے لکھی ہے میرے خیال میں مسلمان ہو گئے تھے ابو بکر سراج ان کا نام تھا ابو بکر سراج الدین ویسے تو جیسے کہا گیا ہے نفس کے فریب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات پہچانے نہیں جا سکتے گنے نہیں جا سکتے مگر اس نے اریجنل سورسز سے پڑھا حدیث سے پڑھا قرآن سے پڑھا اور قرآن سے سیرت سمجھ میں آتی ہے قرآن سے ہمیں پتہ کلتا ہے کہ وہ رحمت اللہ علمین ہے اور قرآن سے ہمیں ان کے مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان پر درود پڑھتے ہیں جب تک براہ راس نہیں علم حاصل کریں گے جب تک اس تقسیم سے اوپر نہیں اٹھیں گے جو ہمارے آئمہ تھے چاروں امام مسلم میں بات کرتا ہوں تو وہ اس تاثب سے بالا تھے انہیں انٹرپیٹیشن کی مگر اپنی طرف نہیں بلایا مسلمانوں کو مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی طرف اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول نے لوگ کو اللہ کی طرف بلایا اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی کتنی حدیثیں ہیں کہیں خودستائی کا شائعبہ بھی نہیں ہے یہاں تک فرمایا کہ سب لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی ان کے تو جنت میں جانا تو ایک چھوٹی بات ہے ان کے لئے تو مقام محمود کا فیصلہ اللہ نے کر دیا تھا یہ کہا تھا کہ خدا اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں علماء کو نہ سمجھانے کی ضرورت ہے جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے نہ ان سے جگڑا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں خود سمجھنا ہے جیسے جسٹس صاحب نے دہر آیا دین اور سیاست کو ہم نے اتنا لوگوں پر کیوں چھوڑ دیا جو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں کہ انسان کیا ہے کائنات کیا ہے زندگی کیا ہے اور کس نے انہیں پیدا کیا ہے اور وہ پردردگار ہم سے کیا چاہتا ہے اس پہ ہمیں براہ راست غور کرنا ہوگا میں نے آپ کو اقبال کے مثال دی تاریخ میں ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں لوگ مدارس سے نہیں اٹھے لوگ مگر عطاولہ شبخاری نے کہا اسلام مدرسوں کے ذریعے آیا تھا اور مدرسوں کے ذریعے رخصت ہوتا ہے مدارس کے ذریعے نہیں آیا تھا وہ تو ایک سادہ سے نیک خوب مسلمان تھے مدارس سے نہیں آیا تھا سوفیہ کے ذریعے تھا جو انہوں نے اپنی ذات کی نفی کی جب تک ذات کی نفی نہیں کی جائے گیا اسلام کیا ہے اسلام سرنڈر کرنا ہے اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے ان کی سنت کا مطابق یہ سرنڈر کیوں ہمیں نظر نہیں آتا میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے میں اس بات کو آگے لیکن چلنا چاہ رہا ہوں اجازت چاہتا ہوں ایک فکرہ کہنے کی جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جنہیں اللہ نے خیر و برکت دی میں نے دیکھا ہے کہ انہیں اپنی ذات پر کوئی اسرار نہیں ہے اور انہیں اپنی فضیلت کی کوئی خواہش نہیں ہے اور وہ ہما وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول عمل کس طرح کرتے تھے اور سوچتے کس طرح تھے اور قرآن کیا ہے اور سنت کا تقاضق کیا ہے یہ صوفیاء کی جو بات ہو رہی ہے جنہوں نے یہاں دین کا پیغام پہنچایا اب تو ہم دیکھتے ہیں ان کے مزارات بھی محفوظ نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے اس کی روح ہے کیا آصل میں کیا محبت ہے نرمی ہے رحم ہے اگر وہ روح ہے تو وہ کس طرح چلی گئے اسامت دو دو باتیں کہوں گا آپ کی جادہ سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے ہاں صوفیہ کا بھی ایک ٹرینڈ تھا نا ہم نے اس کو بھی پلوٹ کر دیا مثال کے طور پر علی حجویر سے بڑا یہاں پہ کوئی صوفی نہیں ہے جس نے کہ اپنے کالیب علم کے ساتھ مقالمہ جو ہے وہ کشو الماجوب میں جو محفوظ کیا میرے خیال میں اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو قابل اور عالم ہونا چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہر دین جو میں آپ سے کہہ رہا تھا دین جو ہے یہ قابل لوگوں کے لیے اس لیے کہ کچھ کامنیلٹیز ہوتی ہیں مثال کے طور پر خدا کا تصور کامن ہے میسنجر کا کتاب کا ہونا انسٹیٹوشن کا ہونا لیکن اسلام اس سے بالا کیسے ہوتا ہے بالا ہوتا ہے ایک ایسی سائنس سے جو کہ باقیوں میں کامن نہیں ہیں ہم اس کو کہتے ہیں اسکٹالوجی کی سائنس جس کے لیے اردو کا لفظ نہیں مجھے پتا اس کے اندر میٹا فیزکس اور فلسفہ جو ہے وہ ان بیلٹ ہے مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا صحابی نے کہ مجھے آپ سے محبت ہے عشق ہے کہا پھر فقر کے لیے تیار ہو اور فقیری تیری طرف کیسے آئے گی جیسے ڈھیلان سے پانی بہتا ہے اتنی تیزی سے آئے گی اگر یہ اگر میں عاشق رسول ہوں اور میں پرادو میں تین کروڑ کی پھرتا ہوں تو پھر آپ میرے پر قویشن مارک ضرور لگائیے کہ یہ کونسی فقیری ہے جو کہ آج پرادوز میں گارڈز کے ساتھ پھرتی ہے دوسری بات یہ کہ ہم نے لکھناؤ کا مزاج زیادہ اڈاپٹ کر لیا اور دلی کا مزاج کم کیا ہم نے علی حجبیر کی کتاب کو پڑھنے کی بجائے روم کا ڈانس جو ہے اس کو صوفیہ کرام کا ایک پس منصر بنا کر صوفیہ کرام ہم نے ناچنے گانے والے بنا دیئے کوالیوں اور ڈھولگیوں والے بنا دیئے اور جو علم کی بات تھی صوفیہ کی وہ بھی ہم نے بالکل اسی طرح تیع کر کے رکھ دی جس طرح ہم نے قرآن اور حدیث کو تیع کیا چھوٹا سا بات آپ سے اسکنوں اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ کہ اللہ نے جب دو چیزیں تخلیق کی حدیث قدسی ہے اللہ نے دو چیزوں کو سامت تخلیق کر کے فخر محسوس کیا پہلی چیز عقل اور دوسری چیز نفس اللہ نے ان پہ کہا کہ ان کو میں نے کیا خوب شے پیدا کی ہے اور پھر نفس کو پیدا کر کے کہا میں نے اپنا دشمن خود پیدا کیا جب خدا تعالیٰ نے دونوں چیزیں پیدا کی تو سارا کھیل بھی نفس اور عقل کے درمیان تھا اسی لئے قرآن نے کہا کہ ہر علم والے پر علم والا ہے جو درجات رکھے تقویٰ کے علاوہ وہ علمیت کے اوپر رکھے ہم جب دین کی طرف آئے جب صوفیہ کی طرف آئے ہم نے اس کو ایک ایسا گھنونہ مستیک بنا دیا جس کو کہ ہم مستیسزم کہتے ہیں جس کا تصوف سے دین سے شریعت سے کوئی ناتا تعلق تھا ہی نہیں یہ کلچرل ڈومین ہم نے بنا دیا اور جو عالی ترین عقل کی دانش کی باتیں تھی جو سیرت اور سنت کے قریب ترین تھیں ہم نے ان کے اوپر منافقت بیچ کے منافقت کر کے ہم نے اس پہ اپنا ادارہ اپنا ادارہ بنایا بجائے اس کے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا اب میں کومنیلٹیز کی جو بات کہہ رہا تھا ایک حدیث عرض کروں گا اللہ کے رسول کہتے ہیں میں بارش ہوں اب اللہ کے رسول جب کہتے ہیں تو وہ وہی کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس کے کوئی ادھر سیکھ اور سباب کے معنی نہیں ہے کہتے ہیں میں ہر جگہ برابر برستا ہوں لیکن کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جس پہ برستا ہوں تو اس پہ سے گھاس نکلتا ہے وہ خوبصورت بھی لگتی ہے اور فائدہ بھی دیتی ہے پھر وہ زمین جو کہ گھاس تو نہیں اگا سکتی لیکن مجھے رکھ لیتی ہے کنٹینر کی طرح اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں خدا ان لوگوں سے ہمیں بچائے جو اللہ کے رسول نے کہا جب میں پتھر پہ گرتا ہوں نہ وہ مجھے خود جذب کرتا ہے اور نہ لوگوں کے لیے استفادے کے لیے مجھے رکھ سکتا ہے یہ جو اس تک تیسری چیز ہے نا مجھے اس وقت ہر جگہ وہ اس لیے نظر آ رہی ہے میں حرون صاحب کی اور جسٹس صاحب کی بات کو صرف آگے بڑھا رہا ہوں اس وقت ہم نے دین کو ایک مذہب کے طور پر نہیں ہم نے کوپریٹ ویلیو کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو اس سے منافع ہو رہا ہے چاہے وہ حلال سے ہو حرام سے ہو آپ سود کو بھی جسٹیفائیڈ قرار دے دیں گے اگر آپ کو بینک ملازمت دے دے گا جس ملک میں یہ نہیں فیصلہ ہو سکتا کہ بینک سودی ہے کہ نہیں سودی ہے جو ملازم ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے جو نہیں ہے وہ کہتے ہیں حرام ہے حلال حرام کا نیچہ فیدہ ہو سکتا تو یہ وہ وقت آ گیا اسامہ کہ اس وقت میں کہتا ہوں حضرت عدب سے ولی وہ ہے اس وقت کا جو شراب روک نہیں سکتا کسی کی لیکن وہ یہ ضرور کہے کہ بھائی شراب کو زمزم کہہ کے نہ بیچو اب میار اس قدر نیچے گر چکا ہوا ہے لیکن اس میار پہ بھی آپ کو آپ کے علماء اکرام آج نہیں ملیں گے علماء اکرام عزت سے کہہ رہے ہیں ورنہ عالم دین ہے کوئی نہیں اس وقت نہ علماء ہمارے حکمران کہاں جائیں وہ عجز وہ فقیری نہ وہ ہمیں نظر آتی ہے اور پتھر دل ہمارے پتھر ہو گئے ہیں کہ آپ وہ رحمت اللہ عالمین تو آج بھی اسی طرح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم لوگ پتھر ہو چکے ہیں کہ اس سے ہم سبق نہیں لے رہے ہیں اس آبا بات یہ ہے کہ میں علامہ اکرام عمت اللہ علیہ کو یہاں کھوٹ کروں گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نہیں اختیار کریں گے ہم نہیں پہنچ سکتے اسی لئے علامہ کہتے ہیں با مصطفیٰ بیرسان خیش را کے دین ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک تب پہنچا دے اگر تو ان کی ذات تک نہیں پہنچاتا تو باقی سب بولہ بیست ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ میری امت کی کسرت جو ہے وہ نماز روز سے اس کے لوگوں کی مجورٹی جو ہے وہ نماز روزوں کی کسرت سے جنت میں نہیں جائے گی مخلوق کی خدمت سے جائے گی دوسری جگہ آپ نے کمال کی ایک ریئر حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعجب ہے ان لوگوں پہ جو غلاموں کو پیسوں سے خرید کر آزاد کرتے ہیں حالانکہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنانے کیا بات ہے ہمارا جو حال ہے وہ جو اخلاق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دیا تھا المسلم من صالم المسلمون المل سانحی و یدہی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو آج نہ ہماری زبان سے مسلمان محفوظ ہے نہ ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے پھر میں ارز کروں گا کہ یہ جو ہمارے علماء حضرت ابھی کتب صاحب تصوف کی بات کر رہے تو حرون رشید صاحب نے بھی اشارہ دیا حضرت شرف الدین یا یا منیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بہت بڑے بلی اللہ آپ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہا کہ ایک اللہ کے کامل مرد تھے اولیاء کاملین میں سے انہوں نے دیکھا کہ شیطان فارغ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا بھی تم تو اتنے مصروف آدمی ہو پوری دنیا کے لوگوں پہ تم نے کام کرنا ہوتا ہے ان کو گمراہ کرنا ہوتا ہے اور تم فارغ بیٹھے ہوئے موج کر رہے ہو کیا وجہ ہے اس نے کہا جب سے علمائے دنیا پیدا ہو چکے ہیں اس وقت سے میری دیوٹی ختم ہو گئی وہ میرا کام کر رہے ہیں میں سب سے بڑا ذمہ دار اس ملکہ استاد اس ملکہ عالم دین اس ملکہ پیر شیخ جو خانکاہ میں بیٹھنے والا ہے یہ ہمارے بنیادی لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا تھا جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں انقلاب لانا تھا یہ سمجھتے نہیں ہیں ابھی وہ سادیا دیلوین جو کتاب لکھی ہے سوفی ازم بھی ہارٹ آف اسلام اس کا پری فیس اس نے خوشمند سنگ سے لکھوایا ہے خوشمند سنگ نے کہا آج تک یہ بالکل ہندو تاثب ہمارا اور جو ویسٹرن تھے لکھنے والے انہوں نے غلط دکھا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے کہتا ہے میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں اور جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے کہ یہ تو سوفیاء کے دم قدم اور ان کی تعلیمات سے پہلا ہے سوفیاء کیا کرتے تھے آدمی ان کی محفلے بیٹھتا تھا وہ کوئی پھاڑ پھاڑ کے گلے جس طرح آج کا ہمارا عالم دین یا مولوی حضرات تقریر کرتے اس طرح تھوڑا کرتے تھے لوگ بیٹھتے تھے وہ خوبصورت گفتگو کرتے تھے بندے بدل جاتے تھے کیونکہ جو لوگوں کا جن کا اندر صاف ہوتا ہے جن کے قلوب روشن ہوتے ہیں وہ ہے نا کہ ٹیبا سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغت سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ سام کو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں آپ نے ف implic lav کیوں کہ یا رسول اللہ ہم ایمانوں کو اور تازہ کر لیں تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی ایمانوں کو تازگی نصیب ہوتی ہے وہ لوگ نہیں رہے حارو رشید صاحب کی ایک فکرہ اس پہ کس لکھا جا سکتا ہے اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے ہم نے ادنا لوگوں کے سپرنٹ کیا لیکن اب یہ معاشرہ کیسے بل سکتا ہے میں سمجھتا ہوں حارو رشید صاحب کسی مسجد میں جمعہ پڑھائیں یا کتب صاحب کسی جگہ پڑھائیں میں پڑھاؤں یہ جو ہمارے ہم کانسٹ بن گیا کہ ہم نے ایک خاص وضع کتا کا بندہ پکڑا ہوا ہے اور اس کو بالکل نہیں پتا میں نے بڑے بڑے لوگوں کی محفلوں میں جا کے دیکھا ہے ان کا مطالعہ سیرت بہت کم بہت صدی میں نے دیکھا ان کا مطالعہ شوق ہی نہیں رہا ان کا شوق ہے دولت ان کا شوق ہے شورت نام بری مجھے بتائیں یہ عالم دین ہے یہ لوگ مشایخ ہیں جن کی تصویریں یہ الیکٹری پولز کے ساتھ لگی ہوئے ہیں رکشوں کے پیسے لگی ہوئے ہیں یہ توہین ہے دین حارو رشید صاحب مجھے بریک لینی ہے اس سے پہلے میں چاہوں گا مختصر آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ یہ جو لوگ ہیں جس طرح نزیر غیر صاحب نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جو داخل ہو گئے ہیں ہم نے ان سے زیادہ تعلق جوڑ لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعتر سے اس طرح نہیں ان کے ساتھ وہ محبت نہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں گزارے یہ ہے کہ میں تو بار بار آپ سے کہتا ہوں ہر آدمی کے سر میں 1300 سیسی کا برین ہے ہر آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے ہر آدمی شیرت پڑھ سکتا ہے پھر دور آتا ہوں اقبال کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے جن لوگوں نے دین کا فہم واقعی حاصل کیا ہے وہ مدارس سے پڑھے ہوئے لازمی نہیں ہیں ان میں بھی کبھی کبھی خال خال کوئی پیدا ہوا ہے بات یہ ہے کہ خود پڑھئے خود سمجھئے اب ان کی مضمت سے بھی کیا حاصل ہے جو لوگ پٹڑی سے اتر گئے اتر گئے وہ جانے ہیں ان کا خدا جانے ہمیں خود سمجھنا چاہیے خود اس پہ غور کرنا چاہیے جب ہم اس کو سمجھ لیں گے یہ اتنے بریلینٹ لوگ انجینرنگ میں پولٹکس میں پولٹکس میں تو کم ہے مگر میڈیکل میں ہیں ملٹی ریشل کمپنیز میں ہیں سیبل سروس میں ہیں یہ بے شمار ذہین لوگ اپنی زانت کہاں ضائع کر رہے ہیں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان پہ نصار کریں ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم ان مولویوں پہ نصار کریں ہم کیوں فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں ان حکمرانوں کو بدل دینا چاہیے ان مولویوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے بجوز ان کے جو اللہ کے رسول کو نمونہ عمل سمجھتے ہیں دیکھئے ایک صاحب گئے ایک پیر صاحب کے پاس نوجوان اخبار نویز تھے اس وقت اب تو میری عمر کے ہیں وہ اور وہ اپنے شیخ کے فضائل بیان کرتا رہا وہ وہاں سے اٹھے اور کلک سے کہا اپنے دوسرے ساتھی سے ہمارے دوست خلیر ملک برہوم ان سے کہا کیسا آدمی ہے اتنی دیر اپنے شیخ کے فضائل بیان کرتا رہا اللہ کے رسول کا نام ہی نہیں لیا اس رات اسے جناب رسالت باقی زہرت مصیب ہوئی جب یہ انداز فکر پیدا ہوگا کیا چیز سیرت میں سمجھنی مشکل ہے مجھے بتائیے چند برس پڑھ لینے سے زینہ بزینہ آپ پڑھتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور قرآن تو خود کہتا ہے کہ یہ آسان بنایا گیا ان حکمرانوں کو چھوڑیے ان علماء کو چھوڑیے اقبال نے تنہ مسلم برے صغیر کو بدل دیا تھا اپنے خلوص سے خود سے آپ پڑھیں تعلیم حاصل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں ان کی حیات تیبہ کو پڑھیں اس کا مطالعہ کریں صحیح ہے یعنی ان چیزوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے حرن صاحب میں مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد میں یہ بات کروں گا جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نظیر غائص صاحب نے پورٹ کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے تو کہیں غلطی ہماری بھی ہے کیا ہمارے دنوں سے بھی رحم اٹھ گیا ہے ہماری زبانوں سے ہمارے بھائی محفوظ نہیں ہیں اس لئے ہم پر یہ حالات آ رہے ہیں کہ ہم بھی کسی کے ہاتھ سے محفوظ نہیں رہے بریک کے بعد اس پر بات کریں پید ملاد النبی کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں بریک کے بعد بلال صاحب یہ جو ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ مسلمان کے زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہنے چاہیے ہم درشت گردوں کو برا کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو خود کو اسلام سچے مسلمان اصل مسلمان کہتے ہیں اور جہاد کونسپ میں ہیں ان کو تو برا بلا ہم کہہ رہے ہیں لیکن کہیں کتائیاں ہم میں بھی ہیں کہ ہمارے عدگرد جو لوگ ہیں جو مخلوق سے اللہ کی مخلوق جانوروں سے بھی جو رحم کا ایک انداز ہے وہ تو بہت دور کی بات ہم اپنے عدگرد کے انسانوں سے بھی وہ رحم نہیں اپنا عرش ہو اسامہ میں جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا نا کہ دل سخت ہو گئے ہیں میں تو دل سخت بلگل لفظ استعمال نہیں کروں گا ہمارے دل کالے اور سیاہ ہو چکے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ جو ہم بلیم گیم کھیل رہے ہیں یہ بھی کارپریٹ ویلیو ہم نے لیا ہے یا مسجد ہو جس میں آپ جائیں تو آپ کو اتنی صفائی مل سکے جو کہ آپ کو ہیتھرو ائرپورٹ کے مسجد کے اندر مل سکتی ہے ہم وہ بھی نہیں پوری کر سکتے ہیں میں اس کے لیے دو باتیں آپ سے کروں گا ایک تو حضرت حنزلہ رضی اللہ ذرا دیکھئے کہ آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ سے آکے کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا بخاری شریف کہتے ہیں میں منافق ہو گیا کہا کیوں ایسا خیال آیا کہا کیونکہ جب میں صبح فجر پہ بیٹھا تھا تو وہ جنر تو دوزخ کی رسول باتیں کر رہے تھے تو میرا دل گداست تھا اور میں رو رہا تھا پھر میں گھر آیا تو میرا دل بدل گیا میں بزار چلا گیا تو میں بات بھول گیا تو میں منافق ہو گیا اب یہ لمحہ دیکھئے ایک دن ابھی گزرا نہیں ہے تو کیونکہ اب یہاں پہ حدیث کو ایک ذرا زمنی طور پر ارز کی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کیسے کیا کریں کہا اللہ کا ذکر ایسے کیا کرو کہ جب لوگ تمہیں دیکھیں تو تمہیں وہ دیوانہ سمجھیں تمہیں وہ دیوانہ سمجھیں اس طرح ذکر کیا کرو اب یہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہنزلہ رکھ میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں اگر یہ منافقت کی نشانی ہے تو میں تیرے ساتھ جاؤں گا اب استاد بڑا ہے استاد کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہتے ہیں یہ این ایمان ہے این ایمان ہے اگر تمہارے دلوں کی کیفیت وہی رہے جو میرے ساتھ بیٹھی تھی تو پھر فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں کے کام چھوڑ کے زمینوں پہ تمہارے بستروں میں گھس کے تمہارا شب کو انتظار کریں تم آؤ تو تم سے مسافہ کریں رخصت ہو اب گوھر فرمائیے میں ایک جگہ بیٹھا حضرت یہ حدیث حدیث حدیہ کر رہا تھا تو عالم صاحب نے انتہائی بڑے عالم صاحب نے بازو پکڑا روکا کہا یہ نہ کہنو کہ بستروں میں تم کہو کہ ہم انتظار کرتے حضور جو حدیث جیسے ہے ویسی کہنی جو ہے وہ علماء کے آگے ایک بندش بن جاتی ہے کہ یہ حدیث کو یوں بدلا جائے ایک انتہائی عدب سے معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تو دین کو اتنا آسان کر دیا کہ حضرت اماز بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے سواری پر بیٹھے ہوئے بتایا کہ جس نے سچے دل سے ایک دفعہ لا الہہ پڑھ لیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی اب یہاں تک تو معاملہ مسلمان کا جنرل دوزخ سے ختم ہو گیا معاملہ ہے آگے گا کہ آپ نے جو امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس پیراڈائم کی وہ آپ کیسے کر رہے ہیں اگر ظلم جو ہے بربریت جو ہے وہ ایک سیکٹ کر رہا ہے تو اس کو تو میں کنڈیم کرتا ہوں لیکن جو سیکٹ میرے محلے کا ہے جو میری گلی کا ہے جو میرا اور آپ کا تعلق ہے اس پہ تو ان کی کوئی گمان نہیں ہے جہاں میں کام کر سکتا ہوں وہاں میں خود تو کروں لیکن حراملشید صاحب آج عورتوں اور بچوں کو منع کر دیا گیا جو مرکزی جلوس تھا آج عید ملاد نبی کے حوالے سے کراچی میں وہاں پر کہا گیا عورتیں بچے نہ آئیں ان کی حفاظت کی فکر تھی وہاں پر کہ کوئی خدا نہ خاصل کوئی واقعہ نہ ہو جائے تو مسلمان تو مسلمان کی حفاظت کرتا ہے کیا اب یہ ہمارا خوف اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم عورتوں بچوں کے لے کے باہر بھی نہیں آسکتے یہ حالات ہو گئے ہیں ہمارے خیر اس کی وجہ تو احتیاط بھی ہو سکتی ہے بھگدر بھی مشتی ہے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں خوف کی بات نہیں ہے دیکھیں وہ جو بنیادی سوال آپ نے اٹھایا تھا کہ نرمی کیوں نہیں ہے نرمی اس لیے نہیں ہے کہ آپ سیرت کو پڑھیں گے اس میں دل لگائیں گے ان کے ساتھ لب کریں گے محسوسات کی دنیا میں آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا تھا اور اس کی تفصیل بتاتا ہے جو بڑی تکلیف دیا ہے تو رسالت مآب اس قدر روئے کہ چہرہ آنسو سے تر ہو گیا پھر کسی اور سے کسی نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں جیمتے فرمایا اگر تمہارے دل پتھر ہو گئے تو میں کیا کروں جب آپ اس ذہنی کیفیت میں رہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے سیرت پڑھتے ہوئے اس پہ غور کرتے ہوئے تب نرمی پیدا ہوتی ہے نرمی خود بخود نہیں پیدا ہوتی ورنہ جبلتیں ڈامینیٹ کرتی ہیں جب آپ اپنے اسادزہ کے چکر میں گرفتار ہیں اپنے مکتب فکر کے چکر میں گرفتار ہیں اپنے تاثبات کو نہیں پہچان رہے اپنی خامیوں پہ غور نہیں کرتے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کر رہے آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ انسان کے کوئی فضیلت اور کوئی کارنامہ نہیں ہوتا صرف اللہ کی رحمت سے ممکن ہے آدم میں کوئی صلاحیت ہو اور وہ کوئی کام کر سکے جب آپ اپنی ذات سے اوپر نہیں اٹھتے تو نرمی کہاں سے آئے آپ اپنی خامیوں پہ غور نہ کریں فرمایا جو صبر چاہتا ہے اسے صبر دیا جاتا ہے اسی طرح جو نرمی چاہتا ہے اس میں نرمی پیدا ہو جائے گی تقریروں سے نہیں پیدا ہوگی غور فکر سے پیدا ہوگی فرمایا عالی کم مجالس بل ابرار ابرار کون ہیں صاحبان علم ہیں نرم خو ہیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے دیکھئے جناب عمر بن خطاب کو دیکھئے قبول اسلام سے پہلے اور اس کے بعد بعد میں بھی لوگ شکایت کرتے تھے وہ سخت ہیں لیکن جناب ابو بکر نے کہا رخصت ہوتے ہوئے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بددو نے ان سے کہا پیسے نہیں تھے اس وقت دینے کے لئے قمر اللہ کو کیا جواب دو گے تو رو پڑے اپنا کرتہ اتار کر دے دیا اس طرح نرمی پیدا ہوتی ہے پیدا کرنے سے ہوتی ہے صحبت سعید سے ہوتی ہے قرآن کے مطالعے سے ہوتی ہے سیرت کے ساتھ محسوسات کی دنیا میں زندہ رہنے سے ہوتی ہے خود بخود نہیں ہو جائے گی یہ کام تلقین کا نہیں ہے یہ ٹی وی ٹاک شو سے نہیں ہوگا یہ تقریر سے نہیں ہوگا یہ مثال سے ہوگا نرمی اختیار کرنے سے ہوگا علم کا فروغ بھی اسی طرح ہوگا یہ شہر شرابہ کا کام نہیں ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتر سے جڑنے کی ضرورت ہے یہ کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا میں برپس وقت کم رہے گا میں چاہر ہوں ایک جسے ایک جملہ کہوں گا حضرت خاجہ مہین جو ہیں وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ میں بنگال میں بہت سے لوگوں کو بیعت کر آیا ہوں مسلمان کرا کے آیا ہوں تو بڑی اچھی خبر سنائی ماں کو ماں کو کہا کہ تُو اس قابل نہیں یہ خاجہ مہین کو کہہ رہی ہے ماں تُو اس قابل نہیں ہے کہا ماں میں کر کے آیا ہوں کہا نہیں تُو نہیں کر کے آیا یہ وہ بات کر کے آئی ہے جو میں تجھے اب بتاتی ہوں کہ تُو جب میری گود میں تھا اور تُو دودھ کے لیے روتا تھا تو میں تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی میں تجھے زمین پر رکھ کے رونے دیتی تھی اور وضو کرنے چلے جاتی تھی پہلے میں وضو کر کے آتی تھی پھر میں تجھے سینے سے لگاتی تھی جب مائیں وضو کر کے بچوں کو دودھ پلائیں گی تو پھر خاجہ اجمیر بھی پیدا ہوگا اور پھر اقبال بھی پیدا ہوگا سبحان اللہ یہ جانے سے پہلے آخری بات علماء کے حوالے سے کردار پرمانے بات کی لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اگر کوئی فتوہ دے دیتا ہے تو صرف راز نعیمی کی مثال ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے اب سعودی عرب کے مفتی عاظم کہتے ہیں کہ خود کوش حملے حرام ہیں تو یہ جگر سلسلہ نہ رکھا تو خدا نہ خواستہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں کل کو حج میں بھی خود کوش حملے نہ ہو رہے ہوں یہ نوبت نہ آ جائے دیکھئے حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے اگر صرف اس ارشاد کو مسلم امت اپنے سامنے رکھ لے تو سارے مسائل حال ہو سکتے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں اب سیدنا عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال سے ایک دفعہ کہہ بٹھے ہو کالی رنگت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ پیمانہ پورا تو لو پورا پیمانہ تو لو انہوں نے فوری اپنے زمین پہ لیٹ گئے اپنا گال آگے کر دیا اور سیدنا بلال سے کہا اپنے پاؤں سے میری گال کو مسلو تب میں سمجھو گا تم نے مجھے محاف کر دیا ہے تو یہ جو احترام آدمیت اور احترام انسانیت ہے یہ جب تک ہماری فطرت نہیں بن جائے گا دین جب تک ہماری فطرت نہیں بن جائے گا ٹھیک کہنے حارون صاحب کے تقریروں سے بات نہیں بنے گی لیکن تقریروں کا اگر اخلاص سے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یہ باتیں ہی تھیں جب کان میں پڑھتی تھی یہ کون سے کلام تھا جو سیدنا عمر فاروق کے کان میں گیا اور وہ اسلام کی تلوار سے جو تھے وہ فتح ہو گئے اس وقت تو یہ قرآن پڑھنے والا جو ہے اگر وہ دل سے قرآن پڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کرنے والا جو ہے جب وہ اپنے دل سے یہ بات بیان کرے گا تو پھر مسلمانوں کے اندر فطرت ہے اخلاص کی ضرورت ہے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جسنظری عمد خاضی صاحب بلال قطب صاحب حارون رشید صاحب میں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں امید ہے کہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اگر اس میں سے کوئی ایک واقعہ ہم اپنا لیں کوئی ایک سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا لیں تو شاید ہماری زندگی بدل جائے ہمارے گھر والوں کی اور ہمارے پورے ملک جو ہے اس میں بسنے والوں کی زندگی بدل جائے یہ رحم کا جو پیغام ہے پیغام دیکھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت ہوں اور اللہ آپ کی غم سے محفوظ رکھے اللہ حافظ